بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن تکہ مسالہ کی ریسیپی یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کی جائے گے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو بار بار بنائیں گے تو ریسیپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اب ہم چلتے ہیں سٹیپ ون کی طرف جس میں ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے اس کے لئے ہمیں 4 ٹیبل سپون دہی چاہیے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے ہسپے ضرورت نمک اور 1 ٹی سپون سرخ مرچ پاودر لہسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون اور ادھرک کا پیسٹ 1 ٹی سپون زیرے کو پہلے بھون لیں گے اور اس کا پاودر بنا لیں گے اور اس میں یوز کریں گے 1 ٹی سپون اور آدھا ٹی سپون اس کے اندر ہم گرم مسالہ ایٹ کر دیں گے سوخہ دھنیا بھی پہلے ڈرائے روز کر کے اس کا پاودر بنا لیں اور وہ بھی 1 ٹی سپون یوز ہوگا اور 1 ٹی سپون کالی مرچ لیمن جوز اس کے اندر آدھا کھانے کا چمچ یوز کریں گے ہم اور کسوری میتھی 1 ٹی سپون لے کر اس کو اس طرح ہاتھوں کی مدد سے مسال لیں اس سے اس کی بہت اچھی حشبو آتی ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں 1 ٹی جی بانلیس چکن اس کے اندر میں یوز کر رہی ہوں سکھر کے رکھے تھے وہ ہم اس چکن کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو بہت اچھی دنہا سے مکس کر کے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے چکن کو 3 سے 4 کھنٹے کے لیے لازمی میرینیٹ کرنے کے لیے رکھیں گے اور اگر آپ کے گھر کوئی دعوت ہے تو آپ اس کو رات کو بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ اس کو میرینیٹ کریں گے چکن اتنا ہی سیادہ پین کے اندر تقریباً 3 ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے اس کے بعد یہ میرینیٹڈ چکن ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے میٹیم فلیم کے اوپر ہم کوک کریں گے اور اس کی سائیڈ بار بار چینج نہیں کرنی جب اس کے اوپر اس طرح سے گریل مارکس آ جائیں تو اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اور اس کو دوسری طرف سے بھی اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو یہاں پر چکن تقریباً 80% تک گل چکا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ کے اندر نکال لیں گے اور اب ہم چلتے ہیں سٹیپ 2 کی طرف جس کے اندر ہم اس کی گریوی ریڈی کر لیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون بٹر 4 ٹیبل سپون آئل 2 چھوٹے دارچینی کے ٹکرے 3 سبز الائچی اور 4 سے 5 لونگ 2 میڈیم سائز کے پیاس جس کو فائنلی چاپ کر لینا ہے 1 ٹی سپون لہسن کا پیسٹ اور 1 ٹی سپون گارلی کا پیسٹ 3 ٹیبل سپون ٹومیٹو پیوریوز کریں گے ہم اس کے اندر دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی 1.5 ٹی سپون نمک خسبے زائقہ سرخ مرچ پاوڈر 1.5 ٹی سپون اور زیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون اب دو بڑے سائز کے ٹماٹر لے کر آپ نے اس کو چوپر میں چاپ کر لینا ہے یا آپ اس کو چوری سے بھی بہت فائنلی چاپ کر لیں ٹماٹر کی ہم نے پیسٹ نہیں بنانی بلکہ اس طرح سے اس کو فائنلی چاپ کرنا ہے اور اب ایک بڑے سائز کی شملا مرچ لے کر اس کو بھی آپ چوری سے یا پھر اس میں چاپر میں ڈال کر بہت فائنلی چاپ کر لیں یہ شملا مرچ ہم کیوں یوز کر رہے ہیں یہ میں آپ کو ریسیپی میں بتاؤں گے اور اس کے ہم تقریباً 3 ٹی بل سپون یوز کریں گے اور ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگی تقریباً 4 ٹی بل سپون کریم سوکھی میتھی اور گرم مسالہ اب ایک کراہی کے اندر ہم بٹر ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر آئل ایٹ کر دیں گے تاکہ بٹر جلنا جائے جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس کے اندر ثابت گرم مسالے ایٹ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے جب مسالوں کی بہت اچھی حشبو آنا شروع ہو جائے گی تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیاس پیاس ڈالنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیں اور پیاس کو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اس کو صرف ہم سوفٹ کریں گے جب پیاس کا کلر ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گا تو اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے لسن اور ادرک کا پیسٹ لسن ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لئے فرائے کریں گے جب لسن کی بہت اچھی سی حشبو آنا شروع ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم دو سے تین ہری مرچیں ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی ساتھ ہی بھون لیں گے اب اس کے اندر چلے جائیں گے جو ہم نے ٹاماٹر فائنلی چاپ کر کے رکھے تھے وہ اور ان کو ڈالنے کے بعد ہم مکس کر لیں گے اور اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے اب اس کے اندر پاودر مسالے ایٹ کر دیں سرخ مرچ، نمک، حلدی، زیرہ پاودر اور سوگا دھنیا پاودر پاودر مسالے ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور ایک دو منٹ کے لئے بھون لیں گے اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے جو شملہ مرچ ہم نے چاپ کر کے رکھی تھی یہ شملہ مرچ ہم اس میں اس لئے ڈال رہے ہیں کیونکہ اس سے گریوی کو ایک بہت اچھا سا ٹیکسچر ملے گا اس کی وجہ سے نہ تو گریوی کا ٹیسٹ چینج ہوگا اور نہ ہی اس کا کلر چینج ہوگا آپ اس کو ضرور ڈالیے گا اور آپ کے ٹرائے کیجئے گا کہ آپ کی گریوی کا ٹیسٹ کتنا اچھا آتا ہے اور اب یہ جتنے بھی گرم مسالے تھے ان کو ہم نکال لیں گے کیونکہ ان کا جو فلیور ہے وہ گریوی میں بہت اچھی طرح سے آ چکا ہے تو اب ہم ان کو ریموو کر دیں گے اس کے اندر سے اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس ٹیپ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اب اس کو تھوڑی دیر بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر پانی ایٹ کر دیں گے اور پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ٹیماتر اچھی طرح سے گل جائیں اب ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے کاجو کا پاودر اور آپ اس کی بیس بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پر چیک کیا تو مجھے ٹیماتروں کی تھوڑی سی تیزی محسوس ہو رہی تھی اس لیے میں نے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس کے اندر چینی ایٹ کر دی ہے اور اب ہم نے اس کو تھوڑا سا بھون لیا ہے اور جو چکن ہم نے پکا کر رکھا تھا وہ اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب چکن ڈالنے کے بعد آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے تاکہ چکن میں مسالوں کا فلیور آ جائے اب ہم اس میں پانی ایٹ کر دیں گے اور پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر کے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھتیں گے اور دوسری طرف ہم ایک کوئلا بھی چولے کے اوپر رکھتیں گے جب تک ہماری گریوی ریڈی ہو رہی ہے ادھر کوئلا بھی ریڈی ہو چکا ہوگا اب ہم اس کے اندر چار ٹیبل سپون تین سے چار ٹیبل سپون آپ کریم لے کر اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں اور اس کریوی کے اندر ایٹ کر دیں کریم ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا صرف دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے اور اینڈ پہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے سوکھی مہتھی اور تھوڑا سا گرام مسالہ اور اس کو صرف دو منٹ کے لیے کور کر کے دم دے دیں گے اب ہم ایک فوائل کے اندر یہ کوئلا رکھتیں گے اور اس کے اوپر آئل ایٹ کر دیں گے اور اس کو ایک منٹ کے لیے دم دے دیں گے تو اس کے اندر بہت اچھا سا بار بیکیو کا فلیور آ جائے گا اور یہاں پر ہمارا بہت ہی ٹیسٹی چکن تک کا مسالہ ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ